عظیب خطبہ شورا کی فیرشت ہے میں انہیں کے بات دلے سب کو آپ کے حوالے کروں گا اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس عظمت والدین کانفرنس جو ہمارے جناب ماشتر نردین صاحب اور کلام الدین صاحب کو ہوئے ان کے بیٹوں نے اپنے والدین کی محبت پر آج کی راہ کسی کے باپ کی محبت پر احتمال نہیں کیا ہے مدینے کے رسول پاک کی محبت پر اور بڑی خوشی کی بات ہے کی دونوں درہ سے محبت پر خطبہ کی آمد ہے اور بنام ہے باقاعدہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا مشتہان کے ذریعے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا یہ عظیب خطیب جو اس محفلے رسول میں محفل کی جان پر تشریف لانے والا ہے وہ خطیبی عزیٰ عزیٰ مخقرین صلاح حضرت علماء مختی صلیت آنتزہ صاحب کی بلا سلوانی تونی دیر میں وہ آپ کے دیاری تلوکار میں تشریف لانے والے ہیں اور ساتھی ساتھ عزیب محجہ دنیا جیسے شہری آزیٰ بستان آئے قدرت قبل بلے مزفر دور حضرت اکاری اخترزیا مزفر دوری وہ بھی اپنی دیر میں چلوانے والے والے ہیں اور ساتھی ساتھ شہر اینٹرنشنل اور شہر اینٹینئر حضرت ارشب اکبال مجیدی وہ بھی اپنی دیر میں آپ کے دیاری تلوکار میں تشریف لانے والے ہیں اور Nouموات کا دیاری تلوکار میں بھی اپنی دیاری تلوکار میں تشریف لانے والے ہیں توہر محمد ساتھ شہر انشاءاللہ میں نہیں چاہتا ہے ایک خفصولت لے جا ہے اسحاب صاحب اللہ وہ نہیں ہے کہ میں آپ کے حوالے کروں گا اسے پہلے جاؤں گا خفصولت پر آل بھال تاکہ لگے کے آج سرزمینے نظام پور میں ایک عزیم شان میں رسول مظمت والدین کا اختباب اور انعقاد کیا گیا ہے جو بھی پیچھے بھی کھڑے ہیں میں اُن سے بھی اتب سے بزارش کروں گا جو پیچھے بیٹھیں اُن سے بھی بزارش کروں گا میں آگے خفصیاں خانی ہیں صاحب صاحب کے بیٹھیں انشاءاللہ اس نیفلے ہی رہے گئے اور مظہب یہ آئے گا انشاءاللہ دونوں دنہا سرما شورا خضابات پر آپ کے دیاری دنہیں تشریف لارد ترا صاف ہے اگر میں بات پہ آپ کے آپ کو نام دواب مانگوزرین تو لقینات میں چاہتا ہوں گا آگے آگے آپ کو انشاءاللہ میں یہی سے انتظر پہ دیکھنا چاہتا ہوں گا اور دیکھنا چاہتا ہوں ہمارا پہ اس حصول نہیں میں پہتے کہ میں نے تہا تھا کہ جو بھی یارسول اللہ میں نے اس نیفلے رسول میں آیا یہ آج کی راتے کی جوانا میں گزاری شہل ہوں گا کہ پیلا تاخیر آپ آگے گوزرے محفلوں میں پہتے ہوگے یا فیر کوئی محفل خیر اور پردی کے اٹھوپے میں اٹھا ہوں گا یا کیے یاشو کے اٹھوپے میں اٹھا ہوں گا میں انشاءاللہ سے گزاری شہل ہوں گا کہ میں فیل میں جلے آؤ میں سوریہ بھائی کی محفتوں کے زکیجل میں قیدر قراب بتایا میں اکرام میں اپنے لوگوں کو بیٹھے ہیں میں سبتا آپ سے واربا نہیں ہوں بس یہ اتنا میں کبھوں گا کبھوں گا سب لوگوں سے بڑے ہیں کل بھی بڑے ہیں ایک اوپر میں بھی بڑے ہیں میں حقیق فقیق بس یہ لوگوں کی قدموں کی تھاگ لیتے میں گزاری شہل ہوں گا میں فیر میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لگا محفے میں چلے آؤ کچھ کام نہیں لگتا خود جانب کی لاؤں پر پاں نہیں لگتا اور نبی کی محفے سے وہیں خطر آتے ہیں آپ خود سمجھ جاؤں میں انام نہیں لگا نبی کی محفے سے وہیں خطر آتے ہیں آپ خود سمجھ جاؤں میں انام نہیں لگا شاہلاللہ اے صحیح لوگ دھوڑتی شکل آئیں گے میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ خود صورت لے جا ہے حضرت اللہ معنی صاحب حمد صاحب کی ملا جو آپ کبھل کر دو رہے ہیں ایقیناں آپ ہمیں ماتھ کی دیگاہوں سے ان کی شاہری سنے کے اور دے تھے ان شاہلاللہ اے اور میں اکلام کا دیدار نبی یہ اپادر ہے اور میں یہ رہاں بیچے ہیں سب کے چیتے کو آپ نے دیدار کیا ان شاہلاللہ میں یہ بات دے سمجھ جاؤں گا اس سے پہلے میں ایک شیر پرنا چاہتا ہوں سمجھان کے پھونٹی پر جو نسان دھانڈا یہ ایک دیکھنا چاہوں گا شمی ملو خادری صاحبہ اشترین ازامت کا کام انجام دے رہے تھے میں ان کے تمام طرح شائری کا قدر کر رہا ہوں اور اس سے دعائیں چاہتا ہوں ایک شیر پرتا ہوں آپ ایک بہت بات دکھا کر کے دلیا رسول اللہ اور اس میں کنجوسی ناکہ میں اگر یہ ہاتھ میں رہا ہے کہ نام پہ ناؤں ٹھے تو فیٹ آئی کیس گھن کیا یہ ہاتھ ہارے محبوب کا ستھا ہے یہ پیر ہمارا محبوب کا ستھا ہے ہمارے آنکھے یہ تمام ہمارا جس میں محبوب کا ستھا ہے تو پھر اس محبوب کے نام دے میں آپ تمام تر چیزوں کو گھرمار دو اور برائی کی آباز میں کہہ دو جانو دل ہوشو لے سب دو مدینے پہنچے تم نگی چلتے رکھا سارا دو سمار میں ہاتھ اس محبوب کے نام پہاں بچھا کر کہہ دے یا رسول اللہ اے ماشاءاللہ اگر آئیک ایک نظام دولہ پہنا شائری پڑھنے جائے ہاں کہ حشر میں پیاس کچھائیں گے پدینے والے حشر میں پیاس کچھائیں گے پدینے والے اور ساری دنیا بھی ہمیں روک نہ پائے گی جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے جب مدینے میں بلائیں گے مدینے والے یہ شیر ہے شیر ہے اس میں آخری شیر شیخ آب تیس دہلے بھی جو بہت بڑے عطاق کی ولی ہیں اور ولی کے چاہتے والے ہیں اللہ کا کرم ہی کہ اللہ نے انسان بنایا ہے اور اللہ کا کرم ہی کہ انسان میں ہمیں اپنے محبوب کے امت بنایا ہے اور اس سے بڑا کرم کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ولیوں سے پیار کے بارے بنایا ہے ولی اور ولی اسے قربے حضور ملتا رہے ہیں ولی کے درسل دلوں کو سرور ملتا ہے اور ولی سے محبوب کر کے دیکھیں جئے ولی کے عشقہ بڑھلہ سے ملتا ہے تو شیخ عبداللہ معدیس دیکھ میں خرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہی مرنے کے بعد حضور تشریف لاتے کیا اب تو مسلمان کے بول دیجئے ہمیں تو دیدار کرنا ہے نا میں تو کہتا ہوں کہ مرنا اگر مرنا ہی ہے تو دعا دیجئے کہ چند اللہ ہماری موت دیتے ہیں میں اس لئے کے ساتھ کہ ہم جدی چلے جائیں کہ حضور کا دیدار جند ہو جائے گا تو فرمایا کہ مرنے کے بعد ہمیں حضور تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کی زندہ ہی قبر میں چلا جائے گا خب بلدگ بہتا ہے اس لئے مرنے کے بعد ہمیں حضور جہاں اگر مرنے کے بعد میں ایک شر بلد کو اکبر تھیس کے ساتھ ہوگا دوں گے جس گریب تشریف لائیں گے مدینے والے میں پہلاں جس گریب تشریف لائیں گے مدینے والے میں نے پہلاں طور کچھ س نے اتنا زیادہ وقت لے کیا مشان اللہ اس کے بعد دو دو شیر میں ایک پسند کے بارے کر دیں گا آئیے پھرکیزے کے ساتھ ساتھ اللہ میں ساتھ شاہد سبال کیا کہا ہے ناری تبیر اگر اللہ نے ہاتھ دی آئے تو ہاتھ اچھا کر کے بولے گی اس خیال کے ساتھ کہ تم بھی سوچو کہ ایسا تو رزا رہے گا جب تیری دیوان محمد صفحہ رہے گا اور ہم نہ چھوڑے گیتا مریہ آلہ حضرت اہل سنت کے لہو پر نحیل آلہ حضرت ناری تبیر ناری تبیر ناری تبیر میں چاہتے سے ملاؤں کہ شدہ کا فرمان پر لیتے تو اچھا تھا رزاکار ماتیہ دیوان پر لیتے تو اچھا تھا ہمیں تو فیشن کے ان چنو نے خیل رکھا ہے انہیں ہاتھ اس کے لئے پر نحیل آلہ حضرت